تو اتنی رات کو مجھے آپ کی بہت یاد آئی مضاف مت کر اتنی رات گئے کیسے میں مزاک نہیں کر رہی ہوں میں بس واپس آگئی ہوں ردو تیری بات میری سمجھ پہ نہیں آرہی اس میں مشکل کیا ہے میں نے سوچا آپ لوگوں کو میری ضرورت ہے اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ سے یہی رہوں گی اور یہ بات تو نے رات کے تین بجے تہ کی رات کا وقت ہی تو ہوتا ہے نا موم جب آپ اپنے آمنے سامنے ہوتا ہے آپ ہی تو ابھی تک نہیں سوئی رات کے تین بج رہے ہیں آپ کی کمرے کی باتی کیوں چلی ہوئی تھی اورے تو تیری رنگ ڈھنگ میری سمجھ میں نہیں آتے بیٹا ٹھے یہ مجھے میرے ہمارے ٹھے ہیں وہ بکرم کو ملوم ہے موٹی موٹی م душ م ہمیں ہمیں آپ کو سکابی نہیں ہمیں رتو 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 میں جا رہی ہوں تمہیں خامکہ پریشان کرنے کے لئے نہیں there is no suspense میں گھر واپس جا رہی ہوں رتو موسیقی بکی کو ایک فون لگا دے اسے مالو میں میں یہاں جگڑا ہوا ہے جیز ماملے لیں باکتا ہے رتو ہاں رتو ہاں اچھا تو کب آگا رتو پتا ہے شادی سے پہلے جو تیرا چہرہ بہنگن سا لگتا تھا اب گلاب سا لگتا ہے یہ گھر جو کل رہا تک اندھا خواسا تھا اب سورچا لگتا ہے بابا بابا تینکیو 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 تو آئی کب اور ہاتھیں مجھے اٹھایا کیوں نہیں اچھا ایک بات بتا بکی نے تجھے آنے دیا کیا بات ہے رتو ہمیں تمہارے یہ ادا بہت پسند آئی اپنے میاں کو بگوکوف بنانے کی اوپو اب تو چوبی ہوگی یا نہیں جہا آپ نے لیا چائے لے کر آ ارے چائے کیا مام آج رتو کے لیے ہم سپیشل ناشتہ بنایں گے جسے کھاتے ہی رتو آپ پہ جانے کا نام ہی نہیں لے رتو کی فیوریٹ ڈش آلو کے پراٹھے اوپو اوپ 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 بات میں کھوگی سر میں درد ہے اوہ مامo مامو فیشل باری اس گھرد رتو ہمنا شتہ بنا کے آتے ہیں ایسی 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 ساتھ نبھانا ایک کلا ہے اور جھگڑا ایک بیڈھنگا پن تجھے مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں میں سمجھتی ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا رہ تو رہ تو دیکھ رہ تو آتے ہی جانے کی بات مت کرنا پلیز تجھے کچھ دنوں کے لئے صرف کچھ دنوں کے لئے آ رکنا پڑے گا ہے نا مام ریا اب یہ گھر ریتو کا نہیں رہا اوہ نو مام پلیز وہ راگ میں جھڑا کرو یہ اس کا گھر نہیں رہا وہ اس گھر کی نہیں ہے پلیز ماں دوڑے دنوں کے لئے آج سے یہ تمہارا گھر ہے تمہارا اپنا گھر چاہارا مجھے تو صرف ایک چھت چاہیی تھی اور تھوڑی سی شانتی میرے دوست بنا کے لئے میرے دوست پانوگے ویکی جی میں کبھی کبھی آسکتی ہوں تمہارے یہاں تم مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلا ہوگے مجھے کھانا بنانا آتا نہیں ہے اوہ, ہاں کیوٹ میں سکھاؤں گی تمہیں سب کچھ سکھاؤں گی anyway سامنے کابنت میں درنکس پڑی ہیں make yourself a drink it'll help you to relax okay میری لیے بھی a drink banana on the rocks hello hello aaj می اس دن سے بھی زیادہ خوش ہوں Vicky the ice is already in the ice bucket he's just 20 تم بھول گئے کیا میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا جوانی آنے کے بعد اور بڑھاپا آنے سے پہلے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے ہاں ہاں بھولو بھولو صرف ایک مرد کیا ایک اور ہے no soda no water for me Vicky just lots of ice اب خوب گزرے گی Vicky ہمارے یہاں رہنے لگا ہے بھولو 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 بھی بندھیک ڈوری سے جائے کہاں اے حجو شیئرہ شیئرہ آپ اور آپ سکتہ ماما سانٹا کلاوس کو دیکھ کر تمہارے بہت یاد آتی ہے don't get me wrong it's not because of your weight ہوئی اس لیے کہ تمہارے پاس بھی سانٹا کلاوس کی طرح بہت کچھ دینے کے لیے سب کے لیے میری لسٹ بہت لمبی ہو گئی ہے لسٹ بھیج رہی ہوں سانٹا کلاوس می سویٹ سویٹ سانٹا کلاوس پلیز 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 جل سب بھی جوا آرے ہاں میں بھوت نہیں چونکی تو ایسے سارے کھیل کا مزا ہی بکار دیا بہت خوش ہو رہی آنٹی مجھے تو امید نہیں تھی تو اچانک ایسے آ جائے گی بہت اچھا لگا لیکن تیرے نوکری میں نے سوچا کہ آپ میرے پکیل اداس ہو رہی ہوں گی اس کے لئے میں نے چھوڑ دی باتیں بہت بناتی ہے آنٹی آنکل کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ تک ناراض ہے مجھ سے ہاں نہیں تو چھوٹ چھپا نہیں رہتا آنٹی اور نہ بولنا اچھا ہوتا ہے میں نے تجھے مس کیا بہت آپ نے مجھے کیوں مس کیا آنٹی میں تو یہاں صرف دو دن کی مہمان تھی اور دو دن کے بعد میں نہ بیٹا ایسے نہ بول جانے کی بات مت کر پلیز اوہ آنٹی آپ مجھے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں میرے میں ایسا کیا ہے کچھ بھی تو نہیں میں نے تو آپ کے اور انکل کے بیچ میں جھگڑا کروا دیا ارے پگلی جھگڑا تو ہر پتی پتنی کے بیچ ہوتا ہی ہے ہے نا اچھا مجھے اپنی گوہ کی ٹرپ کے بارے میں بتا کیسے رہا اوہ فینٹاسٹک ہاں آنٹی بہت بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو ملے گا میں نے تو سوچا میں یہاں کھاؤں گی نہیں لیکن ہالو آنکل ہالو آپ ڈرئیے مت میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آئی صرف اپنا سامان لینے کے لیے آئی ہوں کیسی ہو ٹھیک ہوں بہت بھوک لگی ہے لیکن اگر آپ کہیں تو میں یہاں نہیں کھاؤں گی اپنا سامان لے لوں تمہاری نوکری کیسے چل رہی ہے نوکری میں نے چھوڑ دی چھوڑ دی یا نکال دیا گیا ارے کس میں اتنا دم جو شردہ کو نکال سکے سوائے آپ کے میں اپنا بیپ پیک کر لیتی ہوں تم چاہو تو یہاں رکھ سکتی ہو ہاں یہ آنکل لاب یو دیکھا میں نے تجھے کہا تھا کہ تیرے آنکل تیرے سے بلکل ناراض نہیں ہے آہ آنٹی ارے پجلی تو رو کیوں رہی ہے مجھے لگا کہ میرا بھی کوئی ہے وشواس کیجے آنٹی آپ کتے بھی بڑے فائٹر ہو آپ کو ایک پریوار کی ضرورت ہوتی ہے مجھے بھی ایک بس 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 مت رو ہاتھ ہاتھ کافی کافی تو ٹھیک ہے لیکن مجھے راہل کیا جانا ہے میں تیار ہو جاتی ہوں آپ آپ عزت بس مجھے بس مجھے 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 تب یا تب 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 آگیا وارد ان چکنیز میرے ستے اگر توم ویدیش نہیں جاتا تو یہاں آکر اتنی بڑی نوکری کیسے کرتا ماما آپ کو پتا ہے بھارت میں بھی اب اچھے سے اچھے یونیورسیٹیز ہیں یونیو اوٹس رولی فانی کیندا میں مو دن ہاف مار پروفیسس ورینڈینز اچھا بیسے یہ راہل کی کار کتنے بجا جانا ہے وہ یہاں آج کل آتا نہیں ہے کیا بات ہے راہل نے بھی تو آفیس جانت کر لیا ہے نا یا رائٹ اور پھر جب سے راہل اور ریا کا تو ریا کو تو جانتا ہے نا ہاں ریا کو تو میں جانتا ہوں لیکن ریا کا کیا راہل اور ریا کا افیر تھا جو بریک اپ ہو گیا پتہ نہیں کس کی وجہ سے شاید اسی لئے راہل یہاں نہیں آنا چاہتا ہیں دونوں بہت پیارے لوگ لیکن ایک دوسری کیلئے نہیں نہیں انکل آپ دو منٹ کے لئے باہر آ سکتے ہیں کیوں ویسے تمہیں اندر آ جاتی باگر آپی نے مجھے اس کمرے میں آنے کے لئے منا کیا نا نہیں نہیں اندر آو مجھے 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 there is not even a single beautiful girl in this office i can't even dictate related to this guy میں تمہاری سیکریٹری بن جاتی ہوں my dear boss sir coffee time motivation mom میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں تم yes میں نے کہا تھا میں میں شاہ ہائیں ہوتی ہوں یہاں مجھے ہونا چاہیے اس دن میں نے بہت سٹوپڈلی ریاکٹ کیا لیکن تمہاری بات سچ نکلی میری ممہ نے رتو کو معاف کر دیا ہے اسے ایک سیپ کر لیا ہے میں جانتا تھا وہ کریں گی تمہیں حیرانی نہیں ہوئی میں تم سے ملے اچانک چلی آئی کیوں کسی سے اچانک ملنے چلی آنے کوئی نئی بات ہے کیا ہیلو کوئی پرابلم مجھے خوشی ہے کی تم میرے دوست ہو اور سب سے الگ دوست میں کوئی الگ والگ نہیں ہوں ویسے اصل میں بات یہ ہے کی تم نے صرف راحل کی دنیا دیکھی ہے جو ایک گرل سرینڈ اور بوائی فرینڈ تک ہی لیمیٹڈ ہے ویسے آج صبح میں راحل سے ملنے گیا تھا ریا کچھ کہنا چاہتے ہو کیا راہل سے میں پیار باتا نہیں کرتی تھی کہوں یا کرتی ہوں پر اس نے میرے پیار کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اسے صرف اپنی ضرورتوں کا احساس تھا کبھی اپنے پیار کے بار میں سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ یہ پہاڑ کی چڑھائی ہو ایڈوینچر ہو تھل ہو لیکن پھر بس کچھ نہیں دیکھا نہ سنرائز نہ سنسیٹ بس چڑھنا تھا اس لئے چڑھ گئے اور پھر پسل گئے میں پہاڑوں پہ تو نہیں گئے لیکن اچھائی سے گر کے کیسا لگتا ہے یہ تم سمجھ سکتے ہو تم فسلی لیکن گیری نہیں بہت ڈیٹرمنیشن اور ویل پا کے ساتھ تم اُتر آئے ریاں ایش آج کے بعد ہم راہل کی بات نہیں کریں گے کیونکہ راہل کی یاد آتے ہی مجھے بہت بڑی ہار کا احساس ہوتا ہے مجھے تو تمہارا گھر بھی نہیں مالوک میں کھانا بدوش ہوں جہاں جہاں وہاں اپنا گھر بنا لیتی لیکن تم گئی کھاں تھی راہل روٹین بوز نہیں اور اگر میں گائب نہیں ہوتی تو تم مجھے بھوننا چاہتے ہیں اندیوں میں بھی بہت بور ہاں ہوں کیوں؟ ریا کھانا ہے؟ میں ریا سن ہی ملنا چاہتا کیوں؟ آر کا احساس forget her nothing is worth it لیکن تم آج کل کر رہی ہو بیکار ہوں نوکری کی تلاس ہے دو گے تمہیں اپنے آپ کو پروو کرنا ہوگا اوکے آج سے تمہاری ہر پرابم میرے زمین راہل تم مجھے ایک موقع دے کے دیکھو میں تمہیں کان سے کان پوچا دوں گی دن تمہاری نوکری پکی ہمارے یہاں اسسٹنٹ مینجر کی پوست کھا لی ہے میں ابھی بلا کے تمہاری لیٹھ ٹائپ کروا دیتا ہوں موسیع شخص اسی سرادہ ہے یار سے ہیاری اسسٹنٹ مانیجر يعدد لیکن اسسٹ نے مانیجر Programm store بکے مانید اسسٹین stereo میرے اسسٹنٹ مانیجر کر سکر میرے اسسٹنٹ مانیجر کر سکر دیتا سے پوچھے بی لہو کیسے پوچھے میرے اوفیس میں میں بنا کسی سے پوچھے کسی کو بھی اپوائنٹ یا تساپوائنٹ کر سکتی ہوں مجھے گو any problems darling mom i've given her my word she's our new assistant manager assistant manager کی پوست بہت ہی رسپونسبل پوست ہوتی ہے Rahul تو میسی اپنی سیکری بنا سکتی ہو one sec hello mrs. sit i'm shradda how do you do میں کسی کی سیکری تو نہیں بنا سکتی thank you mom she's very efficient اگر آپ نے اسے پوست پہ نہیں رکھا تو کل سے میں آفیس نہیں آؤں گا milا пис потом سکتی کل زیدہ estavam مجھے پوستで destroying انت مجھے پوست مجھے 화修